عبدالکریم خان ہے کہتے ہیں میرے بیٹے نے آٹھ پاری حفظ کر لیا ہے لیکن اب اس کا دل نہیں لگتا اس کو بہت غصہ آتا ہے پکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو اس کو پھر سیر سپاٹک کرانے کے لیے لے جائیں جو حفظ کرتے ہیں بچے ان کو ہفتے میں ایک مرتبہ ماں باپ کو چاہیے گھومنے پھرنے کے لیے لے جائے کریں پورا ہفتہ جو ہے یہ قرآن حفظ کرنا یہ آسان کام نہیں ہے لیکن والدین جو ہے بس گھر کی روٹی سالن پر لگاتے ہیں ان کو اور کہتے ہیں قرآن حفظ کرو پھر ان کو بادام بھی کھلائے کرو کیونکہ جب دماغ کمزور ہوتا ہے اس کی رکائرمنٹ جو کہ بوجھ زیادہ ڈال رہا ہے حفظ کر رہا ہے صبح شام جو زرب لگا رہا ہے آیات کو یاد کر رہا ہے اور حافظ صاحب کی ڈانٹے الگ کھاتا ہے تو اس کے اوپر تو بہت سٹریس ہے لہذا آپ گھر کے اندر ماں کو چاہیے ان کو بادام کھلائے کریں روزانہ صبح میں ساتھ بادام جو ہے وہ رات کو بھگو دیں صبح کو ان کو چھیل کے اور تھوڑے سے شہد کے ساتھ مکس کر کے اس کے اوپر علم نشرا تین مرتبہ سوٹ علم نشرا دم کر کے بچے کو سب سے پہلے کھلائیں انشاءاللہ ان کا دماغ قوی رہے گا قوی مضبوط رہیں گے تو وہ دماغ کی کمزوری سے بھی انسان کی طبیعت کے اندر بیزاری آ جاتی ہے اور دماغ جب خوشک ہو جاتا ہے تو خوشکی دماغ ہونے کی وجہ سے یہ انسائٹی آتی ہے تو یہ بچہ آپ کا حفظ کر رہا ہے تو غصہ اس کو آنے لگا ہے اس لئے آنے لگا ہے کہ لگتا ہے کہ اس کی خوراک مناسب نہیں آپ سالن روٹی بھی گزارہ کر رہے ہیں سالن روٹی بہت اچھی بات ہے ہاں وائٹامنز کوئی اچھے وائٹامنز بھی کسی ڈاکٹر سے تجویز کر کے اس کے دماغ کے لیے یہ وہ وائٹامنز بھی اس کو کھلائیں اور یہ بادام اس کو کھلائیں اور اس کو گھومنے پھرنے کا ہفتہ ہے دس دن کے اندر اید و دور باہر گھومنے پھرنے لے جائے کریں دوستوں کے ساتھ کو کھیلنے کھو دنے کے لیے اس کو لے جائے کریں تو یہ ضروری ہے انشاءاللہ آپ کا بچہ جو ہے بلکل پورا ہشار بشار نشات کے ساتھ جو ہے وہ قرآن بھی حفظ کرے گا اور حفظ بھی اس کو ہوتا رہے گا اور آسانی ہوگی باقی فیلالہ آپ نوٹ کر لیں سات مرد بہت سورت علم نشرا روزانہ پڑھنی ہے فجر کے بعد اور رات کو مغربی عیشہ کے بعد پڑھ کے اس کو پر دم کرنا ہے اور پانی دم کر کے اس کو پلا دینا ہے یہ آپ نے جو اکیس دن پر مندی سے کرنا ہے انشاءاللہ اس کی کیفت درست ہو جائے گی